بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج آپ کو قارون کی کہانی سناتے ہیں جو قوم اسرائیل کا فرد تھا اور فیرون کا خاص ساتھی تھا قارون ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس دنیا کا سارا مال تھا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتا تھا بلکہ اسے اپنی شان و شوقت کے لئے استعمال کرتا تھا قارون کی پیدائش مصر میں ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا سردار تھا وہ اپنے خاندان کا سب سے امیر آدمی تھا اس کے پاس سونے اور چاندی کے اتنے خزانے تھے کہ وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا تھا قارون ایک بہت ہی مغرور اور تکبر کرنے والا شخص تھا وہ اپنے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا وہ غریبوں اور مسکینوں سے نفرت کرتا تھا ایک دن قارون اپنے خزانے کو دکھانے کے لئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا وہ اپنے خزانوں پر فخر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ سب اللہ کی مہربانی سے نہیں بلکہ میری محنت اور ذہانت کی وجہ سے ہے اس وقت اللہ تعالی نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قارون کو اس کے غرور اور تکبر کی سزا دیں موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک وحی پڑھ کر سنائی اس وحی میں اللہ تعالی نے قارون کو کہا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے غرور اور تکبر کو چھوڑ دے لیکن قارون نے اللہ کی وحی کو ماننے سے انکار کر دیا وہ اپنے غرور میں پھسا ہوا تھا اور وہ اللہ کی بات ماننے والا نہیں تھا آخر کار اللہ تعالی نے قارون کو نشانِ عبرت بنا ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی زندگی کی داستان بھی ہے جو اللہ کے ایسے نبی تھے جو انگنت آزمائشوں سے گزرے سازشوں کا شکار ہوئے ایک زدی قوم کے رہبر ہونے کی وجہ سے بار بار مشکلات سے گزرے لیکن ثابت قدم رہے ہر قدم پر ان کے بھائی حارون نے ان کا ساتھ دیا اور بڑے بڑے خطرات میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہے اس قصے سے ہم سیکھیں گے کہ اللہ تعالی اپنے مقرب بندوں کی کس طرح آزمائش کرتا ہے اور کیسے ظالموں کی پکڑ فرماتا ہے اس قصے سے ہم صبر کی اہمیت اور دنیا کا لالش ترک کرنا سیکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ناظرین قارون بنی اسرائیل کا فرد تھا لہذا انہی کی طرح سرکش مغرور اور حد سے بڑھ جانے والا بھی تھا ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے کیا کیا مہربانیاں کی لیکن ہر بار انہوں نے نعمتوں کی ناقدری ہی کی اور اللہ کے حکامات کا مزاک اڑایا اللہ تعالی نے انہیں طویل محلت دی ان میں بار بار اپنے پیغمبر مبوس فرمائے اور ان پر کئی بار عذاب بھیجنے کے بعد بھی ان کو معاف فرمایا کیونکہ پیغمبر ان کے حق میں دعا کرتے رہتے تھے حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی ہدایت و بھلائی کے لئے بھیجا تھا لیکن بنی اسرائیل نے انہیں بہت ستایا ان کو سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کن کن امتحانات سے گجرے اور قارون کے ساتھ کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک کیوں ہیں موسیٰ بن عمر موسیٰ بن عمران بن قاحس بن آزر بن یاقوب بن عساق بن ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی حضرت حارون آپ کی حقیقی بڑے بھائی تھے حضرت موسیٰ کی دعا کی بدولت اللہ تعالی نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے واقعات قرآنِ قریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن میں ایک سو اٹھائیس بار آیا ہے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مصود رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ فیرون نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فیرونیوں کے گرہوں کو جلان ڈالا لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی فیرون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں نجیمیوں جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی جس پر انہوں نے جواب دیا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروعی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فیرون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باگ دور آئے گی یہ خبر فیرون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی لہٰذا اسے خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دی جائیں اس حکم کے بعد فیرون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن قدم اٹھایا کہ کوئی نو مولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نو مولود بچے زباہ کر دی گئے پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب کتبی سرداروں نے فیرون سے کہا اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے یہ کم تر گھٹیا اور غلیس کام کون کرے گا اس پر فیرون نے حکم جاری کیا کہ ایک سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں انہی حالات میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے نجومیوں نے فیرون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس اطلاع نے فیرون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت حارون سال امان میں پیدا ہوئے تھے جب حضرت موسیٰ قتل والے سال میں پیدا ہوئے مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی بالدہ پر معمول کے مطابق حمل کے اثار ظاہر نہ ہوئے جس سے فیرون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کے نگاہ میں نہ آئے یوں بلادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آسکا لیکن بلادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا نیل میں ڈال دیا ابن کسیر قرآن پاک میں ارشاد ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا رنج و غم نہ کرنا ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں اللہ مآقر طبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تین دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کے مدد تین ماہ بیان کی ہے صندوق دریا میں بہتا ہوا فیرون کے محل میں پہنچ گیا جو لب دریا تھا فیرون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فیرون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا آسیہ بے اولاد تھی تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹا دیکھا تو فرق کا ہو گئی بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فیرون کے پاس لے گئی اور بولی یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈا کے اسے قتل نہ کرنا شاید ہی ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں سور قصص آیت نو اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فیرون نے بادل نخواستہ پرورش کی اجازت دے دی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپورت تو کر دیا لیکن وہ بے قرار تھیں چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فیرون کے محل تک پہنچ گئی جہاں فیرون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی قرآن پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیئے تھے سور قصص آیت تیرہ جون جو وقت گزرتا جا رہا تھا بھوکے بچے کی بیتابی دیکھ کر آسیا کی بیچینی بڑھتی جا رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی بلاخر بول پڑی کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتا دوں جو تمہارے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پربرش کرے پھر ان کی بیوی کے خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا یوں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا ارشاد باری تعالی ہے تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استعداء کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں لیکن امی موسیٰ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئی پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا یوں اللہ کی شان دیکھیں کہ جس بچے کے خوف سے فیرون نے ہزاروں بچے زباہ کروا دیئے وہ بچہ فیرون ہی کی زر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام رزاد کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے پھر جب آپ کا دودھ چھڑوا دیا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فیرون کی بیوی کے حوالے کر دیا ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فیرون اپنے محل میں بیٹھے تھے آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر فیرون کی گودھ میں بٹھا دیا حضرت موسیٰ نے فیرون کی گودھ میں بیٹھتے ہی اس کی ڈاڑی پکڑ لی اور پھر اس کے موہ پر تماشا رسید کر دیا بعض روایات میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ کھیل رہے تھے وہ فیرون کے سر پردے ماری فیرون غصے میں آگ بگولہ ہو گیا وہ کہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیجگوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے اور اس نے بچے کو قتل کا حکم دے دیا آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی اور بولی یہ معصوم بچہ ہے اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے باش ایسا غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا بولا میں اسے قتل کر کے رہوں گا آسیہ نے کہا اچھا آپ ذرا توقف کریں اس کا امتحان لے لیتے ہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کسی حرکت نادانے میں کی ہے جان بوجھ کر یہ کہہ کر انہوں نے دو تشت منگوائے ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقود پھر فرعون سے بولیں دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقود اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھ دئیے گئے آپ نے یاقود کی جانب ہاتھ بڑھائے لیکن حضرت جبیر علیہ السلام نے فورا ان کے ہاتھوں کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا آپ علیہ السلام نے ایک انگار اٹھا کر موں میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی آپ رونے لگے فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا زبان کے جل جانے کی وجہ سے یہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم انعائد کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدرہ دیا کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے آپ نے حیث خوبصورت طاقتور سمجھدار اور دانہ انسان تھے اور مصر میں فیرون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے اسی وجہ سے ان کا روب و دب دبا بھی بہت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فیرونی قطبی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں لہذا جب فیرون اس کی حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم دھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا ہے اکثر ظلم کے خلاف آوازی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک قطبی کسی اسرائیلی کو بری طرح زدو کوپ کر رہا تھا یہ منظر دیکھ کر آپ روک گئے اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لئے پکار اٹھا حضرت موسیٰ دونوں کے قریب گئے اور قطبی کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے لیکن کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھا آخر کار آپ سے زق نہ ہو سکا اور ایک مکہ رسید کر دیا جس سے وہ مر گیا حالانکہ آپ علیہ السلام کے نیت اسے مارنے کی نہ تھی قطبی کے قتل کی خبر فیرون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگردہ تھی دوسرے دن حضرت موسیٰ پھر گشت پر نکلے خیال تھا کہ قطبی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قطبی سے جھگڑا کر رہا ہے اس نے جب عدد موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لئے پکارا آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تو ہی سریحاں گمراہ شخص ہے اور پھر قطبی کو چھڑوانے کے لئے آگے بڑھے اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے تو وہ فوراں چلہ اٹھا اے موسیٰ جس طرح تم نے کل ایک قطبی کے مارا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قطبی نے جب یہ سنا تو فوراں فیرون کو قبر بھیجوا دی اور فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا فیرون کے ہواریوں کا حضرت موسیٰ کے ہاتھوں قطبی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر لیا تاہم مہا موجود آپ کی ایک ہمدرد نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع کر دی قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ایک اور شہر کی پڑھلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مہاں سے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بلکل اچانک پیش آیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کے نشان دہی کی ابن کسی آپ کئی روز کی مسافت طے کر کے ارضِ مدین پہنچے وہاں آپ نے ایک لمبا عرصہ گزارا اور جب وہاں سے نکلے تو آپ کے ہمراہ آپ کی بیوی اور بچہ بھی تھے وہاں سے آپ کوہ تور پر پہنچے جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی دکھائی اور نبوت سے سرفراز کرتے ہوئے مصر جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا ناظر روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون علیہ السلام کو نبوت کے منصف پر فائز حرما کر حضرت موسیٰ کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی چنانچہ حضرت حارون علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور گھر لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال بعد گھر والوں سے ملے تھے حکم الہی کی تکمیل کیلئے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فیرون کی دربار میں پہنچ گئے حضرت موسیٰ نے فیرون سے فرمایا اے فیرون ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے فیرون نے کہا اے موسیٰ کیا تُو نے میرے گھر میں پرورش نہیں پائی کیا تُو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا اور تُم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو موسیٰ نے کہا ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہانی میں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تُو مجھے جتا رہا ہے اور تُو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہیں سب کا مالک ہے بشرت یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو فیرون نے اپنے احالیوں اور موالیوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے یعنی کیا تم کوئی اس بات پر تاجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے فیرون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقینا دیوانہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہیں وہ سب کا مالک ہے بشرت یہ کہ تم کو سمجھ ہو فیرون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس روشنگ چیز یعنی موجزل آؤں فیرون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ پس انہوں نے اپنی لاتی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت ازدہہ بن گئی اور اپنے ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفیہ چمکیلہ نظر آنے لگا یہ دیکھ کر فیرون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو تمہاری کیا رائے ہے ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو محلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے روانہ کر دیجئے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے اس طرح فیرون نے ایک بڑے میدان میں مقررہ دن کو جادوگروں کو اکھٹا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروایا جس کے نتیجے میں وہ جادوگر ہار گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ملی جس کی وجہ سے وہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جس سے فیرون کی دشمنی اور اداوت میں اضافہ ہو گیا فیرون کا تکبر غیز و غزب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا وہ اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حجرت کا حکم فرمایا قرآن کریم میں ارشاد ہے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ پھر ان کے لیے دریاں میں لاتھی مار کر خوش کے راستہ بنا دو پھر تم کو نہ تو فیرون کے آپ اکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریاں پلزم بہرہ احمر کی طرف نکلے اللہ مطبری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھے لاکھ تیس ہزار سوار اور بیس ہزار پیادی تھے اس کے علاوہ عورتیں لڑکیاں اور بچے بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے فیرون کو آت کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی آپ نے فوری طور پر سات لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فیرون کے فوجی سہلاب کو اور آگے بھپریوئی موجوں کو دیکھا تو گھبرا گئے قرآن کریم میں ہے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لئے گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا ہم نے موسیٰ کی طرف بھائی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاکھی مارو انہوں نے دریا پر لاکھی ماری تو اس نے بارہ خشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے ان میں سے گزر گئے لشکر فیرون یہ حرتناک منظر دیکھ کر سہم گیا فیرون بھی قدرت کی اس کرشمے کو دیکھ کر مروب ہو چکا تھا لیکن پھر اپنے اوپر فیرونیت سوار کرتے ہوئے گویا ہوا تم لوگ فکر نہ کرو یہ سب کرشمہ میری حیبت کا ہے جس سے دریا کی روانی رکھ کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھ آنے کا حکم دیا جب فیرون اور اس کا لشکر دریائے راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریائے کو روانی کا حکم دے دیا اور دریائے کے سب حصے آپس میں مل گئے فیرون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا میں اللہ بادہو لا شریک پر ایمان لاتا ہوں قرآن کریم میں ہے پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا جب فیرون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا جس کا سب نے مشاہدہ کیا قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تُو ان کے لئے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں آج بھی فیرون کی حنود شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے جائب خانے میں محفوظ ہے روایت ہے کہ فیرون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یومِ آشور کو ہی امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ تشریف لائے تو یہود آشورہ دس محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے کہ یہ کونسا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فیرون پر غلب حاصل ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم موسیٰ کے زیادہ حق دار ہو لہذا تم بھی روزہ رکھو ابن کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بہیرہ احمر پار کر کے بادی سینہ کی جانب چلے گئے راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوچھتی تھی بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لئے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ہی جاہل ہو یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیے جائیں گے اور یہ ان کا کام محض بے بنیاد ہے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہانوالوں پر فوقت دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑے اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اللہ زجل نے آپ علیہ السلام کو تیس راتوں کے لئے کوہتور پر بلایا جس میں مزید دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس راتیں کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت حارون کو اپنا جانشیم مقرر کیا ناظرین حضرت حارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہتور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے اپنے جلوہ دکھا دیجئے میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں ارشاد ہوا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر برقیار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائے تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو ارز کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لئے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عزوجل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چالیس راتوں کے لئے کوہ تور پر گئے تو پیچھے سامری نامی قطبی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لاکر ساتھ ہو گیا تھا بنی سائل سے سونے کے زیورات ہکھٹے کر کے ایک بچھرہ تیار کیا جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی یہ مٹی اس نے چھپکے سے اس وقت لے لی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے یہ بچھرہ جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گاہ یا بیل کی آواز نکلتی ابن کسیر اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا یہی تمہارا اصل معبود ہے قرآن پاک میں ہے یعنی بچھڑے کا بد جس کی گاہ کیسی آواز بھی تھی پھر کہنے لگا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے سور تاہہ آیت اٹھاسی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچھڑے کی پرستش کر رہے ہیں آپ علیہ السلام کو سخت ناغوار گزرا وضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت حارون کے سر کے بال اور ڈاڑی پکڑ کر سست کہا حضرت حارون نے ارز کیا اے میرے بھائی میری ڈاڑی اور سر کے بال مت کھینچو دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے ہی حرکت کیوں کی اس نے کہا میں نے فرشتے کے نقش پاسے مٹی ایک مٹھی میں بھڑ لی تھی پھر اس کو بشڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جا دنیا کی زندگی تیری یہی سزا ہے کہ تُو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تُس سے ٹل نہ سکے گا اور پھر ایسا ہی ہوا سامری عمر بھر یہی کہتا رہا مجھے نہ چھونا کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جا کر دریا میں پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریش شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہلے بہانے کرنے لگے اور بولے اے موسیٰ ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو اس صورتحال حضرت موسیٰ نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ تور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنائیں اور انہیں یقین آ جائے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ستر سر کردہ افراد چنے انہیں کوہ تور پر لے گئے اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں ان کی اس ہڑ دھرمی اور سرکشی پر کوہ تور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑ کی جس کے دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جللہ شانہو سے دعا کی جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی مگر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضبی عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ تور کو مولق برما دیا قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر تور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو عطا کر دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ تور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیشے دب کر خط نہ ہو جائیں چنانچہ وہ سجدوں میں گر گئے اور توبہ استقفار کرنے لگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا ناظرین اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض مقدسہ یعنی ملک شام جانے اور باپ دادا کی سرزمین کافروں سے شڑوانے کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں پہنچ گئے اس وقت وہاں پر قوم جبارین کا قبضہ تھا یہ لوگ عجیب خوفناک شکل و صورت اور حیبتناک قد و قامت کے مالک تھے ان کے ظلم و ستم اور قہر و جبر کی داستان عام تھی بنی اسرائیل نے جب شہر سے باہر ان کے حالات سنے تو شہر میں داخل ہونے اور ان سے جہاد کرنے کا انکار کر دیا وہ بولے کہ موسیٰ جب تک یہ لوگ وہاں ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے اگر لڑنا ہی ضروری ہے تو پھر آپ علیہ السلام اور آپ کا پروردگار جا کر ان سے لڑائی کرنے ہم تو یہی بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تمام تر نافرمانیوں اور بےہودگیوں کو اب تک بڑے صبر تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لئے دعا گو رہتے تھے اور اللہ سے انہیں معافی دلواتے تھے لیکن ان کے اس جواب پر بہت غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لئے بدعا فرماتے ہوئے انہوں نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تیہ میں قید کر دیا اور وہ چالیس سال اس میدان میں بھٹکتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہے جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوب کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر عبر کا سائے کر دیا گیا پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے بن اسرائیل انہیں پیس کا روٹی بنا لیتے جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریہ کی طرف سے آتے تھے مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر پر مارو انہوں نے لاتھی ماری تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو بنی اسرائیل نے حضبی عادت نعمت و خدابندی کے ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کرتے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز سبر نہ ہو سکے گا اس لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے آپ علیہ السلام نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو وادی تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام اور دو نیک بندے حضرت یوشے بن نون اور حضرت کالب بن یقنہ بھی تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے تفیل بنی اسرائیل کو چالیس سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور یہ نماز سے نواز تا رہا ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بڑا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارثین بن جائیں قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کے تلاش شروع ہوئی مگر کچھ علم نہ ہو سکا لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے لہٰذا ایک نے طعب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ایک گائے زباہ کرے قرآن کریم اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زباہ کرو تو وہ بولے کہ تم ہم سے مزاک کرتے ہو موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں کہ نادان بنوں انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں وہ بیل کس طرح کا ہو کہا پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑا ہو اور نہ بچھرا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے بیسا کرو انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو انہوں نے کہا پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو زمین جوتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہو غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو زباہ کیا تو ہم نے کہا اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کے نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کی جسم سے ملائے گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا اس کی رکوں سے خون بے رہا تھا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا اس نے جواب دیا مجھے فلاں بھتیجہ نے قتل کیا یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا بیسہ ہی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کی اٹھارمی سورت سورہ قحب کی آیت ساٹھ سے بیاسی تک میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری و مسلم میں باری بایت حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام سے سبال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو خاص تربیت دیتے ہیں اس لیے یہ بات پسند نہ آئی عدب کا تقاضی یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کرتے یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے کہ ساری مخلوق میں علم عالم کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب پر بہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجموع البہرین پر ہے وہ آپ سے زیادہ علم ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ عالم ہیں تو مجھے ان سے استفادے کے لئے سفر کرنا چاہیے اس لئے عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتا اور نشان بتائے جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچنی اپنے زمبیل میں رکھ لو اور مجموع البہر کی طرف سفر کرو جس جگہ پہنچ کر وہ مچنی گھوم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق بن نون بھی تھے دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیڑ گئے اچانک مچنی حرکت میں آئی اور زمبیل سے نکل کر دریاں میں چلی گئے مچنی کے زندہ ہو کر دریاں میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا موضع یہ ہوا کہ جس راستے سے مچنی دریاں میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی یوشے بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشے بن نون مچنی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ اس پر یوشے بن نون کو مچنی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بھولا دیا تھا اور پھر بتایا کہ وہ مچنی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مچنی زندہ ہو کر گم ہوئی چنانچہ اسی وقت واپس روانہ ہوئے اور ٹھیک اس راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا اس پتھر پر ایک شخص سر سے فاؤں تک چادر تانے لیٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا موسیٰ بن اسرائیل آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں موسیٰ بن اسرائیل اس لئے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور ایک علم آپ علیہ السلام کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کے مخالفت نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے اتفاقہ میں کشتی آئے تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی جنہوں نے انہیں بغیر کسی قرائے کے کشتی میں سوار کر لیا حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلھاڑی کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر کسی معافضے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا اور آپ نے اس کا یہ بدر دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑا دی یہ سب غرق ہو جائیں گے یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سبر نہ کر سکیں گے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا اس بھول پر آپ سخت گیری نہ کریں اسی حسنہ میں ایک چڑیہ آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اور اس نے دریا میں چونچ بھر کر پانی لیا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حسد بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیہ کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے پھر کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے لگ کر دیا اور لڑکا مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جانمر کو بغیر کسی جرب کے قتل کر دیا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کیا آپ میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے زیادہ سخت ہے اس لئے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجئے گا اس کے بعد پھر چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے مگر انہوں نے انکار کر دیا اس بستیم ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی کہ ایک گرہ چاہتی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سیدھا کھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے تاجب سے کہا ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا اگر آپ چاہتے تو اس کام کے عجرت لے سکتے تھے خضر علیہ السلام نے کہا اب شرط پوری ہو چکی ہے اس لئے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی دوستو خضر علیہ السلام نے کشتی ناکارہ کرنے کے بارے میں فرمایا وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریاں میں کام کاش کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سال ان کشتی کو جبرن زبط کر لیتا تھا سورے کہا آیت 89 اسی طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ زبط ہونے سے محفوظ رہی لڑکی کو قتل کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اس لڑکی کے والدیں نیک اور ایمان والے تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز و پریشان نہ کر دے اس لئے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ انایت فرمائے سورے کہا آیت 81 دیوار کا قصہ یہ ہے کہ شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفت ہیں ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ دونوں یتیم اپنی جوانی کے عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکال لیں یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان سب باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے قرآن کریم کی 28 سورت سورہ القصص کی آیت نمبر 76 تر تر تیراسی میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر مغرور ظالم اور حاسد شخص تھا قرآن کریم کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بمشکل اٹھا پاتے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اس حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا یہیہ بن سلام اور سعید بن موسیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فیرون کی طرف سے بنی اسرائیل کے نگرانی پر معمور تھا اس عوضے پر رہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا کرتبی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ حضرت موسیب علیہ السلام کا چچا ذات تھا بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان ستر اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیب علیہ السلام نے مقات کے لیے منتخف فرمایا تھا مگر اسے اپنے علم پر ناز اور غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمان سمجھ بیٹھا تھا روح المعانی میں محمد بن عساق رحمت اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اس کے منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جاہرس تھی پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیب علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے ان کو یہ حسد ہوا میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتدار ہوں میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں چنانچہ حضرت موسیب علیہ السلام سے اس کی شکایت کی حضرت موسیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے مجھے اس میں کچھ دقل نہیں مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیب علیہ السلام سے حسد کرنے لگا فرمانِ الہی کہ ایک روز قارون بڑی آرائش تھاٹ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے جیسا مال و مطا قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور عجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بہت محبت تھی وہ زکاة دیتا نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر بغض حسد بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی بلاخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا اور یوں اللہ نے ایک امیر کبیر مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا اسرائیل سہرہ تیہ میں چالیس برس تک بھٹکتے رہے اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے ایک دن سہرہ تیہ میں ہور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت حارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا ایک سو بیس برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا آخر میں پیارے دوستو قارون کے واقعے سے یہ ثبت ملتا ہے کہ قارون کا واقعہ ایک عبرتناک مثال ہے قارون ایک بہت ہی مالدار شخص تھا اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی وہ اپنی دولت کے نشے میں چور تھا وہ اپنی دولت کا اظہار کرنے میں ذرا بھی نہیں شرماتا تھا وہ اپنی دولت کے ساتھ لوگوں کا مزاک اڑاتا تھا اور اپنے اوپر بڑا غرور کرتا تھا قارون کی بیجا غرور اور تکبر نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اور اس کی ساری دولت بھی زمین میں دھس گئی مال و دولت کے ساتھ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے مال و دولت انسان کے لئے ایک انتہان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عامال کا حساب لیں گے چاہے وہ کتنا ہی مالدار اور طاقتور کیوں نہ ہو قارون ایک بہت ہی مالدار شخص تھا لیکن اس نے اپنی دولت کے ساتھ غرور کیا وہ اپنی دولت کے ساتھ لوگوں کا مزاک اڑاتا تھا اور وہ اپنے اوپر بڑا غرور کرتا تھا اس کے بیجا غرور اور تکبر اور نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین میں دھسا دیا اور اس کی ساری دولت بھی زمین میں دھس گئی قارون کا واقعہ ایک عبرتناک سبق ہے مال و دولت کے ساتھ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے مال و دولت انسان کے لئے ایک انتہان ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے استعمال کرنا چاہیے قارون کے واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عامال کا حساب لیں گے چاہے وہ کتنا ہی مالدار اور طاقتور کیوں نہ ہو قارون ایک بہت ہی مالدار اور طاقتور شخص تھا لیکن اس کے عامال اچھے نہیں تھے اس نے اپنی دولت کا استعمال لوگوں کی مدد کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ اس کا استعمال اپنی ذاتی خوشیوں اور آرام کے لئے کیا اس کے بیجا غرور اور تکبر نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی قارون کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیشہ اچھے عامال کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے زندگی گزاریں مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے استعمال کریں اور اس کے ساتھ غرور اور تکبر نہ کریں اور دنیا میں آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دولت کے غرور میں مبتلا ہیں وہ اپنی دولت کے ساتھ لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں اور وہ اپنے اوپر غرور کرتے ہیں آخر میں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا دولت پر غرور اور تکبر کے انجام سے بچنے کے لیے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دولت ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت دی ہے تاکہ ہم اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں نہ کہ اس کے ساتھ غرور اور تکبر کریں اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عامال کا حساب لیں گے جو لوگ دولت اور غرور میں مبتلا ہو کر ظلم و ستم اور بدلوانی کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا ناماً تھامے رکھنا چاہیے ہم اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھٹکنے سے بچائے آمین سم آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی ان موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستقید ہو سکیں اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ آخر میں پیارے دوستوں ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بتل دے گا پہلے میرے تمام ساتھی مائیں بہنیں سب ملکہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کسرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا درود ابراہیم پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد دن کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہم تیرے خطاکار بندے ہم تیرے آجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں ہماری خطاوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے سفیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں خطاوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لیں اے پاک پر وردگار ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا اے پاک پر وردگار تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرتے اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما مسلمانوں کو دین دنیا میں عزت عطا فرما اے عرش مولا کے مالک اے حکمت والے اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا جس طرح سے پہلی قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے نافرمانی کی ہے اے اللہ تو ہمیں اسی نافرمانی سے بچا اے اللہ تو ہمیں ان عذابوں سے بچا جو تو نے پچھلی قوموں پر نازل کیے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے بچا جن گناہوں میں پچھلی قومیں مبتلا ہوئی ہیں اے مولا کریم تو ہمارے حفاظت فرما ہر اس فحل سے جو تیری ناراض کی اور تیرے غزب کا سبب بنا اے اللہ ہماری زندگی کو اپنی چاہت کے مطابق ڈھال دے ہمیں صرف اور صرف نیکی کی توفیق عطا فرما ہم نیکی کی باتوں کو سننے والے بن جائیں اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ یہ دور فطرے کا دور ہے امت کے اندر ہر طرح کے گناہ پائے جاتے ہیں تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو غفور الرحیم ہے تو ہمارے گزشتہ گناہ کو معاف فرما دے اور آئندہ کے لئے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے تن من ہمارے دل کو دماغ کو روح کو جسم کو پاکی سا پنا دے ہمارے دلوں پر لگے زن کو ہمارے دلوں پر جمعی گندگی اور محل کو اپنی رحمت سے دھو ٹال اے اللہ ہمیں اپنے عظام اور رسوائی سے بچا اے پاک پر پردکار تمام مسلمانوں کی افلاس سستی اور غفلت سے حفاظت فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا جھنٹا بلند فرما اے اللہ کل امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ انعیت فرما اے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا اے پاک پر پردکار ہمارے قدموں کو سرات مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غزب سے بچا لیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو کہ تیرے پسندیدہ بندے ہوں اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں جو تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ کا سبب بنیں اور ہماری نیکی کے سفر کی منزل چنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب کے برابر ہو جائیں اے پاک پرورتگار کوئی کام آسان نہیں مگر تو جسے آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات میں مشکلوں اور پریشانیوں میں خوشیوں میں راحتوں میں کبھی بھی اکیلہ مت چھوڑنا اے پاک پرورتگار ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نیکی کی بات کو پھیلائیں تاکہ تمام انسان ان گناہوں سے خود کو بچا سکیں جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ قوموں پر آزار نازل ہوئے اے مولا کریم نیکی کی ان باتوں کو پھیلانے میں تو ہماری مدد و نسرت فرما اور ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیر خطا فرما اے اللہ نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور ہماری اس کابش کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا یا اللہ ہماری ان تمام حاجات کو ہماری ان تمام دعاوں کو جو ہمارے لبوں سے آدھا ہوں یا جو ہمارے دلوں میں ہیں اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرما ہمیں اپنے درد سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا ہماری جھولی کو بھر دینا اے تمام جہانوں کے مالک دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا آمین 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 یا رب العالمین آمین